بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم جو ستمبر میں لگائی جانے والے سبزی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹوماٹر کی سیڈلنگ جو ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے اور آپ اس وقت جو ہے سیپٹمبر میں حالانکہ گرمی تھوڑی سی زیادہ ہے تو فلالہ آپ اس کی جو سیڈلنگ ہے وہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اگلا مہینہ جیسے اکتوبر کا ہوگا تھوڑا سا تھنڈ کا ہوگا اور رات کے وقت جو ہے نا سردی تھوڑی سی سٹارٹ ہو گئے جیسے رات کو تھنڈ پڑتی ہے اوز پڑتی ہے تو یہ اب جو سردیوں کی سبزیاں ہیں وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے پھول گوبی ہے دیکھیں جی اس کی بھی ہمارے پاس سیڈلنگ جو ہے وہ بالکل تیار ہیں اور ہم یہ اڈوانس میں لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے جو کسٹومر ہیں وہ ہمیں پھر تنگ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ابھی تک جو سیڈلنگ ہے وہ آویلیبل کیوں نہیں ہے تو پھر اس کو جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہر گاگ جو ہے نا وہ یہی سوال کرتا ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمیں سیڈلنگ نہیں دی اس کے بعد جی آ جاتی ہے مرچ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ مرچ جو ہے یہ بالکل تیار ہے تو مرچ کی سیڈلنگ بھی یہ بہت زبردست آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری مرچ ہے اور یہ بھی آپ سیپٹمبر میں لگائیں تو ففٹی فائیو ڈیز کے اندر آپ کو یہ ساری جو ہے اپنا فروڈ دینا شروع کر دیتی ہیں ناظرین اکرام یہ جو ہے یہ ہمارے پاس بروکلی ہے بروکلی کی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست سیڈلنگ ہے تو یہ بھی سردیوں میں لگائی جاتی ہے بروکلی کا موسم ہے بروکلی آپ اس کی سیڈلنگ لگانا چاہتے ہیں یا اس کا سیڈل لگانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن سیڈلنگ اگر کسی کو چاہیے ہو تو پھر آپ اپنے قریبی نرسیوں سے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین اکرام یہ پاک چوئی سیلڈ ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کی بھی سیڈلنگ اس موسم میں لگتی ہے آپ یہ اگر لگانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہترین آپ اس ٹائم گرو کرے گی اور پوری سردیوں آپ اس کو ٹرم کر کے اوپر سے کاٹ کے استعمال کر سکتے ہیں تو پاک چوئی سیلڈ جو ہے وہ اب لگائی جا رہی ہے تو اس کا سیڈلنگ کا اب ٹائم ہے اگر سیڈل لگانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ صرف آٹھ سے دس دن میں آپ کی سیڈلنگ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور پھر اس کو آپ لیدہ سے ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھی یہ سیلڈ جو ہے پوری سردیوں آپ استعمال کر سکتے ہیں جتنی بھی آج کل جو لگنے والی سبزیوں ان کے بارے میں میں آپ ڈیٹ کر رہا ہوں سیپٹمبر اور اکتوبر میں جو بھی سبزییں لگیں گی وہ میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں تو قابل احترام دوستو یہ اب جو پالک ہے اس موسم میں لگنا ہے یہ دیکھیں جی پالک کتنا زبردست گرو کی ہے اور پالک کی اب آپ جو بیج ہے وہ لگا سکتے ہیں اور پالک گرو کر سکتے ہیں تو پالک کی سیڈلنگ بھی یہ دیکھیں بہت اچھی تیار ہوئی ہے آپ اس کو سیپٹ کریں گے تو اس کا پودا جو ہے نا بہت ہیلتی ہو جائے گا اور جتنا اس کی کٹائی کریں گے اسی طرح یہ نیچے سے نکلتا رہے گا اس کے بعد جی ہمارے پاس آجاتی ہے شملا میرچ یہ دیکھیں جی شملا میرچ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پنیری تھوڑی سی کم نکلی ہے یعنی کہ سیڈ کم گرو کی ہے اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ سیڈ جو ہے نا وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ملا ہوگا تو اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے ورنہ جس میتھڈ کے ساتھ ساری سبزیاں گرو کی گئی ہیں اسی میتھڈ کے تحت یہ بھی گرو کی گئی ہے آگے ہمارے پاس آجاتی ہے یہ دیکھیں تھائی لینڈ کی سیلڈ ہے اور یہ یہ دیکھیں جی کتنا زبردست اس نے گرو کیا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے اور ہر گملہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے تو یہ تھائی لینڈ کا سیلڈ ہے ریڈ کلر میں یہ بھی بڑا خوبصورت اور بہت زبردست گرو کیا رہا ہے تو ناظرین اکرام اس کے بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو دوسرا سیلڈ جو عام سلاد استعمال کیا جاتا وہ یہ ہے تو یہ بھی دیکھیں آپ کے سامنے تو اس نے بھی بہت اچھا اور زبردست گرو کیا ہے یہ جی عام سلاد کے طور پر استعمال کیا جاتا یہ بھی بہت خوبصورت سیلڈ ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بھی کھا سکتے ہیں تو آگے آگے ہمارے پاس بند گو بھی تو یہ میرے قابل احترام دوستو یہ بند گو بھی ہے اور بند گو بھی آپ لگا سکتے ہیں میں وہ سبزیاں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت آپ لگا سکتے ہیں یعنی کہ سپٹمبر اور اکتوبر میں یہ ساری سبزیاں گرو کر سکتے ہیں تو یہ بند گو بھی آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں اور پھول گو بھی پھر بروکلی کا میں نے آپ کو بتا دیا پھر آگے ہمارے پاس آگیا جی یہ دیکھیں یہ آگے ہے سیلری تو قابل احترام دوستو سیلری جو ہے وہ بھی سیلڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو کھانوں میں اور سوپ بغیرہ بھی بنایا جاتا ہے تو یہ آپ سیلری جو ہے وہ آپ ایزلی اس ٹائم گرو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست اس یہ بھی گرو کر رہے ہیں تو آپ بھی سیلڈری کا استعمال جو وہ قابل احترام دوستو اگر آپ سبزیاں لگانے چاہتے ہیں روف ٹاپ پہ یا اپنے گارڈن میں تو اس کا بہترین موسم ہے بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ٹائی کریں اور اپنے گھر میں اپنی سبزیاں آرگینک طریقے سے گرو کر کے آپ خود کھائیں اور ہمسائیوں کو بکھلائیں تو اتنی سی ویڈیو تھی آج کی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا کے اپنی محبتوں کا اظہار کر دیجئے گا انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ